اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِسُ بَعْلَ ذَلِكَ أَمْرًا تمہیں نہیں معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے یعنی رجعت کا حکم بھیجے پہلے رجعت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا پھر بعد میں رجعت کا حکم نازل ہوا کہ جب طلاق رجع ہو تو شوہر عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے طلاق رجعی کسے کہتے ہیں مثلا شوہر واضح الفاظ میں طلاق دے اور کہہ کہ میں نے تجھے طلاق دی ایک طلاق دے یا دو طلاق دے تو اس میں عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے رجوع کرنے کا طریقہ مثلا یہ ہے کہ شوہر کہے کہ میں نے تجھے ایک طلاق دی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور تجھے اپنے نکاح میں دوبارہ لاتا ہوں اس طرح کے اس مفہوم کے الفاظ کہنے سے رجوع ہو جاتا ہے اور وہ میاں بیوی کی حصیت سے زندگی گزار سکتے ہیں رجوع کی اور بھی طریقے ہیں عزیز شاہد فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا عَجَلَهُنَّ تو جب وہ اپنی میاد تک پہنچنے کو ہوں یعنی عدد آخر ہونے کے قریب ہو فَامْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِن تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِ یا بھلائی کے ساتھ جدہ کرو یعنی تمہیں اختیار ہے اگر تم ان کے ساتھ بحسن معاشرت اور مرافقت رہنا چاہو اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا چاہو تو رجت کر لو اور دل میں پھر دوبارہ طلاق دینے کا ارادہ نہ رکھو اور اگر تمہیں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کر سکنے کی امید نہ ہو تو مہر وغیرہ ان کے حق ادا کر کے ان سے جدائی کر لو اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ اس طرح کے آخر عدد میں رجت کر لو پھر طلاق دے دو اور اس طرح انہیں ان کی عدد دراز کر کے پریشانی میں ڈالو ایسا نہ کرو معلوم یہ کرتے تھے کہ ایک طلاق دیتے تھے جب عدد گزرنے کے بالکل قریب ہو جاتی تو پھر دوسری طلاق دے دیتے پھر دوبارہ اس عورت کی عدد شروع ہو جاتی وہ دوسری طلاق کی عدد ختم ہونے کے قریب ہے تھا پھر تیسری دے دی تو اس طرح عورت کے لیے عدد قبیر بہت لمبہ ہو جاتا تھا تو فرمایا کہ اس طریقے سے کہ تم نے ایک طلاق دی پھر رجوع کر لیا پھر دوسری طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا پھر تیسی طلاق دے دی تو رجوع جو ہے تنگ کرنے کے لیے تقریب دینے کے لیے نہ کرو اور خواہ رجت کرو یا فرقت اختیار کرو دونوں شرطوں میں دفع تحمد اور رفع نزہ کے لیے دو مسلمانوں کو گواہ کر لینا مستحب ہے یعنی اگر رجوع کرو یا تم جدائی کرو دونوں شرطوں میں دو مسلمانوں کو گواہ بنا لو تاکہ تم پر کوئی تحمد نہ لگائے اور بعد میں جھوڑانا ہو وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ اور اپنے میں دو سقہ کو گواہ بناو دو عادل افراد کو گواہ بناو وَأَقِيمُوا شَحَادَتَ لِلَّهِ اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو مقصود اس سے اللہ کی رضا جوئی ہو حق کو قائم کرنا اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ مقصد ہونا چاہیے اس کے سوا اپنی کوئی فاسد غرض اپنا کوئی غلط مقصد اس میں نہیں ہونا چاہیے وَأَقِيمُوا شَحَادَتَ لِلَّهِ اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو ذَلِكُمْ يُعَذُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اس سے نصیت فرمائی جاتی ہے اسے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس سے اس لعل کیا جاتا ہے کہ کفار شریعت اور احکام کے ساتھ مخاطب نہیں ہیں شریعت احکام مسلمانوں کے لیے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیگا اور جو اللہ سے ڈرے اور طلاق دے تو سنت طریقے کے مطابق جائز طریقے سے طلاق دے اور اس عورت کو تکلیب نہ پہنچائے اسے گھر سے نہ نکالے اور اللہ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو گواہ کر لے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا ایسی راہ نکال دے گا جس سے وہ دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات پائے گا ہر تنگی اور پریشانی سے محفوظ رہے گا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمروی ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے شبہات اور موت کی تکلیفیں اور قیامت کی تکلیفوں سے نجات کی راہ نکال دے گا اس آیت کے نسبت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے علم میں ایک ایسی آیت ہے جسے لوگ محفوظ کر لیں تو ان کی ہر ضرورت اور حاجت کے لیے کافی ہے یہ آیت کریمہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا سے لے کر تیسری آیت کے اختدام تک ہے سورِ طلاق کی یہ دوسری آیت ہے اور دوسری آیت کا آخری حصہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اور پھر آگے پوری مکمل تیسری آیت یہ ایک بہت پیارا وظیفہ ہے کسی بھی پریشانی میں ایک دفعہ پڑھ لیں تین دفعہ پڑھ لیں بہتر یہ ہے کہ گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اسے یاد کر لیں انشاءاللہ تعالی ہر پریشانی دور ہوگی کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اس آیت کو پڑھے گا اللہ تعالی دنیا کے غم دنیا کی پریشانی یا مصیبتیں دور کر دے گا بلکہ موت کے غم اور قیامت کی شدتوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا اور اسی آیت کے مطالق برعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علم میں ایک ایسی آیت ہے جسے لوگ محفوظ کر لیں تو ان کی ہر ضرورت اور حاجت کیلئے کافی ہے آقیشات فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو یعنی غیر سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو روزی عطا فرمائے گا جو اللہ سے ڈرے سچی پر کی توبہ کرے اور تقویر پر حیزگاری اختیار کرے وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں میں کافی ہے اس کا مددگار ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهُ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَئِن قَدْرًا بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے وہ چیز اپنے وقت پر ظاہر ہوتی ہے ان آیات کا شن نزول یہ ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو مشرقین نے قید کر لیا تو حضرت عوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ میرے بیٹا مشرقین نے قید کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ اپنی محتاجی ناداری اور غربت کی فریاد بھی کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو سرکار کا فرمان ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سب اس پر عمل کریں کیونکہ محتاج شخص ہو غریب شخص ہو پریشانی میں ہے تو حضور نے اس کا حل اشاعت فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو اور سبر کرو اور کسر سے لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو یہ تین وظیفے آپ نے اشاعت فرمائے اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو سبر کرو اور کسر سے لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو کم از کم مشکل میں سو مرتبہ لا حول شریف ضرور پڑھ لینا چاہیے حضرت عوف نے گھر آ کر اپنی زوجہ سے یہ کہا اور دونوں نے پڑھنا شروع کیا وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ بیٹے نے دروازہ کھٹ کھٹایا انہوں نے تفصیل بتائی کہ دشمن غافل ہو گیا تھا اس نے موقع پایا قید سے نکل کر بھاگا اور چلتے ہوئے چار ہزار بکریہ بھی دشمن کی ساتھ لے آیا حضرت عوف نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ کیا یہ بکریہ ان کے لئے حلال ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی اور یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو وَمَنْ يَتَوَكَّنَ عَلَى اللَّهِ فَوَحَسْبُ اور جو اللہ پر فروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے اِنَّ اللَّهَ بَعْلِ وَأَمْرِ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْنِ قَدْرًا بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے ایک نظام مقرر فرمایا ہے